روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی جاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے محمد نبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جمع پانچ ذیقات سن چودہ سو اکتالیس ہجری دو مطابق چھبیس جون دو ہزار بیس کی شام اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط الو مری ہمارے سٹوڈیو آپریٹر محترم حسین جابر حسین علی اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات سامین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہر جمعے کے روز پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامین کے سوالات وصول کیے جاتے ہیں اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آج بھی انشاءاللہ اسی معمول پر عمل ہوگا اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے نائن ٹو زیرو ایٹ زیرو جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں ڈبل فور ون تھری ون ٹو ایٹ زیرو اور ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو ڈبل نائن آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیب کرتے ہیں حلو اسلام علیکم حلو جی اسلام علیکم بھائی سلام علیکم فیب پرمان جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جسندر سنگھ کالا بور رہا ہوں جی جسندر سنگھ خوش آمدید ایک سوال ہے جی فرمائیے اچھا ایک سے سوال کا جی آدھا جواب تو پہلے جمعے میں شیخ نور صاحب نے لے لیا تھا اچھا اسی کو پر میرا آگے سوال آتا ہے تو کوئی سوال ہونے چاہیے سوال اس طرح جی میں اچھا تو پورے لفظ نہ بول پاؤں کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشان نہ ہو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بیان کر دیجئے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے اچھا جی مان لوگ میرے ایک دوست تھا جی جانبی وہ پروپل میں تھا وہ اچھا تو مشکل ٹیم میں ہمارے کام بھی آتا تھا ہر مشکل ٹیم میں ہر مشکل ٹیم میں ہمارے کام آتا تھا تو کچھ ہو ایسی مسئلہ میں فرض گیا تو ہم اس کی ہم اس کی help کر سکتے ہیں ہم لوگ جانے ہم اس کو مسئلہ سے نکال سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان کی help نہیں کی اور اس نے suicide کر لیا ایک سوال ہے جانے ہم کو اس کے بارے میں معلوم تھا وہ آدمی مشکل تھا لگن ہم لوگوں نے اس کی help نہیں کی چاہتے ہیں ہم اس کو مشکل سے نکال سکتے تھے اور اس کو suicide کرنے سے بچا سکتے تھے تو کیا ہماری بھی پکڑ ہوگی گناہ میں کہ ہم کو تو اس کے بارے میں معلوم تھا بھی ہو مشکل میں ہم نے پھر بھی اس کی ہیلپ نہیں کی تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ سوال نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہماری پکڑ ہوگی جی انشاءاللہ باقی دوسرا سوال تو آپ نے جواب دے دیا اور جو ان لوگوں نے ان کی ہیلپ ان کی ان کو مصیبت سین نکالا معلوم تھا ان کی بھی کوئی پکڑ ہوگی اگر آپ سمجھے گئے ہیں تو یہ سوال میرا انشاءاللہ جی ضرور جواب آئے وصول واضح ہے وعلیکم السلام علیکم شیخ نے حال خط السلام علیکم جی مولنا السلام علیکم جی مولنا سوندر سنگھ صاحب کا سوال ہے کہ کوئی دوست مشکل میں تھا اور ان کے دوستوں کو پتا چلا کہ یہ صاحب مشکل میں ہیں مشکل وقت پہ وہ پہلے ان کی مدد کیا کرتے تھے لیکن اب جب وہ دوست خود مشکل میں بھس گئے تو دوستوں نے ان کی مدد نہیں کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس مشکل کے شدت کی بنا پر انہوں نے خود کشی کر لی سوسائٹ کر لیا تو ایسے میں کیا ان دوستوں کی پکڑ ہوگی جنہوں نے اس کی مدد نہیں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صاحبہ سب سے پہلے ہم اس بات پہ توجہ دیں گے کہ خودکشی کو جو ہے عام کرنا دین اسلام بلکل نہیں چاہتا ہے بلکہ اس کے راستے کو ہمیشہ کے لئے بند کرنا چاہتا ہے اسی لئے کسی کے دل میں کبھی بھی کوئی بھی ارادہ آ جائے ہر ایک شخص سے بہانہ کر دے کہ اب مشکل ہے بیماری ہے تنگی ہے ایسا نہ سوچیں اور دین اسلام نے اسے جو ہے گناہ کبیرہ کے طور پر شمار کیا ہے اور جو احادیث اس سے پہلے ہم لوگوں نے پیش کی بخاری اور مسلم حضرت ابو حریرہ سے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں جو ہے کسی بھی چیز کو خودکشی کے لئے استعمال کرتا ہے تو اسے جہنم کی آگ میں جو ہے اسی کے ذریعے بار بار عذاب جو ہے وہ ملتا رہے گا سزا جو ہے وہ ملتی رہے گی یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھی جائے اور صحیح بھائی کہ یہ عام طور سے مشکل اس دنیا میں پیش آتی ہے کسی کو تھوڑی سی کسی کو زیادہ اب ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں کہ جو بہت بڑے بزرگ انبیاء گزرے ان کے ساتھ بھی جو ہے آزمائش آئی تھی کہ انہوں علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بدزبانی کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکنے کا فیصلہ ہو گیا اور اسی طرح جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو ہے زباہ کیا گیا یح علیہ السلام کو زباہ کیا گیا عیسی علیہ السلام کو جو ہے وہ گالیاں دی گئی اور ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طائف میں پتھر برسائے گئے آپ کے اوپر آپ بے ہوشوں کی گر پڑے اور جب مقابلہ ہوا غضب احد میں تو آپ کے دار ٹوٹ گئے تو اس طرح اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ سمیہ جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو جو سردار تھا آقا تھا اس نے ان کو زخمی کر کے شہید کر دیا لیکن انہوں نے جو ہے خودکشی نہیں کی بلکہ ایمان پہ اسلام پہ جو ہے وہ ثابت خدم رہی ماشاء اللہ تو یہ جو ایمان کی جو طاقت ہے تو اس کو جو ہے یہ جو توجہ دی جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے یہ تو ہو گئی پہلی بات اور جہاں تک سے بھئی کسی کی مدد کرنا اس کے بارے میں بھی بخاری اور مستمع حضرت ابو حررہ سے حدیث وارد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں ابو حررہ اور ابن عمر دونوں سے حدیث مروی ہیں اگر کوئی بھی مسلمان کی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو یہاں تک کہ مسلمانی نہیں بلکہ کوئی بھی یہاں تک کہ انسان کے بارے میں بھی کسی ایک کی جان بچائے ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہیں اور ایک عورت جو ہے ایک حیوان کو بھی جو ہے پانی پلانے سے اس کو اللہ تعالی جو ہے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی حمدردی کرنا مدد کرنا یا بہت بڑے ثواب کا کام ہے عجر کا کام ہے وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ کے نیک اور بھلائی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور اگر کوئی شخص کسی اور کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی مدد کرتا ہے دنیا و آخرت میں اس کی مشکلات کو اللہ تعالی آسان کرتا ہے یہ سب ثواب کے کام ہیں تو جس صاحب نے بھی صاحب ہے جو بھائی صاحب نے دوسرے ساتھیوں کی مدد کی بے شک جو ہے وہ عجر کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے یہ ان کو عجر مل رہا لیکن جب دوسروں کی باری آئی تو اب انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی اب یہ سوال ہے کہ کیا وہ ان کے اختیار میں بات نہیں تھی ان کے پاس سہولت نہیں تھی حیثیت نہیں تھی یا پھر معاملہ کیا تھا اس کے مطابق جو ہے ان سے ہم سوال کریں گے لیکن گناہ ایک کرے اور اس کے بارے میں ذمہ داری کسی اور پر ڈالے تو پھر یہ جو ہے یعنی دینی تعلیمات اور اخل مندی کے بھی مطابق یہ بات نہیں ہے اور قرآن مجید میں کئی دفعہ بتایا گیا اللہ تذیر وازرت وزر اخر صورت النجم کے اندر بتایا گیا کہ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا بودھ کسی اور کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا تو خودکشی کا گناہ تو ان کے اوپر نہیں لکھا جائے گا جنہوں نے مدد نہیں کی لیکن بے شک اس بات کا امکان ہے کہ اس کی جان بچانے کے لئے تم جو کچھ مدد کر سکتے تھے وہ مدد نہیں کی اور ان کے اختیار میں کس حد تک بات تھی تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین ان سے محاسبہ کرنے کا امکان ہے کہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اس شخص کی جان جو ہے کیوں نہیں بچائی اس کی مدد تم نے کیوں نہیں کی تو کس حد تک ان کے ڈال دینا کہ وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں تو ہم یہ بات جو ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ بے شک وہی دو سو ساتھی اس کے ذمہ دار بے شک جنہوں نے خودکشی کی وہی شخص جو ہے وہ گنے گار ہوگا اپنے گناہ کا ذمہ دار ہوگا اور کوتا ہی کس حد تک ہوئی کوتا ہی کے بارے میں جو ہے محاسبہ ان کے دوستوں سے ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کشی کی ذمہ داری تو خودکشی کرنے والے فرد پر ہی عائد ہوتی ہے لیکن جو دوسرے افراد ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس مرحل تک پہنچ رہا ہے اور وہ خاموش تماشائی بن جاتے ہیں تو ہر ایک کے اپنے کس حد تک اس کی سطاعت ہی اس کے مطابق اس کے ساتھ برطاو اللہ تعالی کی طرف سے متوقع ہے بے شک بے شک سمائے جی کوئی فرد ہے جو خاموش تماشائی بنتا ہے کوئی فرد کہتا ہے ہمیں کیا مجھے کیا کوئی فرد کہتا ہے کہ نہیں جی کچھ ہونا چاہیے وہ تھوڑی سی جدویت کرتا ہے کوئی بلکل کچھ نہیں کر سکتا کوئی کر نہیں سکتا لیکن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو عجر ملے جائے گا لیکن اگر کوئی فرد کچھ کر سکتا تھا اس کی باوجود اس نے نہیں کیا تو پھر اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ تم نے کیوں نہیں کی اس کی مدد کیوں نہیں کی جان بچانے کی میں نے تو حکم دیا ہے کہ دوسروں کی جان بچاؤ تم نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی اس کی تو اس کا معاخضہ اس سے ہو سکتا ہے یقینی طور پر تو ہر ایک فرد کے جو انفرادی حالات ہیں وہ اللہ تعالی ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے خود اس شخص سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ برطاوہ کیا جائے گا جی صاحب ہے بلکل مناسب ہے جی ہاں صاحب جزاکماللہ خیران اگلی کال لیتے ہیں مقالمہ اسلام علیکم حالو جی اسلام علیکم بھائی سلام علیکم علیکم سلام علیکم جی اجاز صاحب جی پہلا سوالی ہے کہ ایک بیان میں سنو رہا تھا تو جو مولوی نے کہا کہ جو داڑی ہے نا داڑی وہ اگر آپ نہیں رکھیں گے سے کافی پریشانی نا کیونکہ جب شیونگ وغیرہ پہلے ارادہ مطلب ہوتا ہے کہ رکھنوں پھر شیونگ کا مطلب ارادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ چھو بیس گھنٹ آپ چاہی جدھر بھی جاؤ تو آپ گناہ گاہ شمار ہوگے اچھی بات ہے جی تو بس یہ ایک سوال جی انشاءاللہ ضرور بارک اللہ بارک اللہ جی مولنا جی صاحبہ اس بارے میں پہلی بات ہے کہ موچھوں کو چھوٹی رکھی جائے اور داڑھی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اس کا تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے لیکن کسی کا یہ کہنا کہ ایسا شخ جو ہے جس کے پاس داڑھی نہ ہو یا اس نے داڑھی کو چھوٹی کیا ہو مثال کے طور پر تو اس کو چو بیس گھنٹے جو ہے گناہ لکھا جائے گا تو یہ کسی صاحب کا اپنا ذاتی وہ جو ہے وہ اجتہاد لگتا ہے وانا ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورة العراف میں بتا دیا وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کبیرہ کئی گناہوں کا ذکر کیا ہے ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم ایسی بات کہہ دو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ایسی بات اپنی طرف سے تم مت بتاؤ تو ایسی باتیں لوگ کے سامنے نہ پیش کریں بے شک آپ ترغیب دیں یہ اچھی بات ہے لیکن ایسی طرح اپنی طرف سے یعنی اپنی بات کو جو ہے غیر ضروری تقویت پہنچانے کے لئے باتوں کو بڑھا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیارے نبی کا نام لے کر اسی بات بتاتا ہے جو پیارے نبی نے نہیں بتائی ہے تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے تو بے شک ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ترغیب دیجئے ڈاڑی بڑھانے کی موچوں کو چھوٹی رکھنے کے بارے میں لیکن اس کی فضیلت بتانے کے لئے جو ہے ایسے غلو کی باتیں پیش کرنا جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور لوگ پھر ان باتوں کے وجہ سے پھر عورت دینی قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور انسان کی دانشمندی اور دعوت کا جو اس کو اس کے بھی یہ خلاف ہے جس سے جزاکم اللہ خیرن اگر اکار لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی جی ریڈیو کے بات کم کر کے سوال بتا دیجئے میرا نام نظام الدین ہے نظام الدین کیا سوال ہے جی میرا سوال پہلا یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ساجبہ میں جاتے ہیں وہ پیچھے سے تھوڑا کھل جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی کے ٹائم ہوتے ہیں اور کپڑا چھوٹا ہوتے ہیں تو پھر نماز ہوگی کی نہیں شرٹ چھوٹی ہے وہی ڈیوٹی کا ہے تو تھوڑا چھوٹا ہے اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نیپال میں جو ہے نا تو اسلامی بینک نہیں اچھے گئے سود بالا بینک ہے پورا تو ہم لوگ کھاتا سود بالا بینک میں ہے جی تو ہم لوگ کا نیت نہیں ہوتا کہ وہ بیاس ہے لیکن پھر بھی وہ پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگ پیسہ جامع کرتے ہیں صحیح تو اس کے بارے اس میں آپ جو جو بھی وہ سود دیتے ہیں تو اس رقم کا کچھ اپنے خود اسوال کر لیتے ہیں یا یعنی وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر ایک سال آپ رکھیں گے اس میں پیسہ ایک لاکھ تو اس حساب سے وہ اگارہ سو آپ کو دے گا تو ایسا کبھی تو پیسہ رہتا ہی نہیں ہے ایک سال جو ہم کو وہ سود دے صحیح بار بہر حال اس کے بارے میں بتائیے انشاءاللہ ضرور ضرور بھئی بہت شکریہ آپ کا نظام الدین صاحب جی مولنا ڈیوٹی پہ جو لباس انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے وہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے اس لباس میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو شرٹ سجدے کی حالت میں تھوڑی سی اوپر اٹھ جاتی ہے تو کمر کا کچھ حصہ اوپن ہو جاتا ہے تو ایسے میں نماز ہوگی یا نہیں جس ہے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے دوران سطر پوشی یہ لازمی ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عندکل مسجد کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کے دوران جو ہے زینت اختیار کرو اور علماء نے یہاں پر زینت سے مراد جو ہے سطر پوشی لی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں جو ہے سطر پوشی اسے علماء نے نماز کی شرائط میں شامل کیا ہے کہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی تو یہ ہو گئی پہلی بات اور اب آتی ہے دوسری بات کہ سطر پوشی کی حدود کیا ہوتی ہیں تو سطر پوشی کے اندر صاحب بھائی انسان جو ہے جیسے کسی سے ملاقات کیلئے جاتا ہے کسی بڑی شخصیت سے تو مکمل لباس پہنتا ہے اور دولے صاحب شادی میں اتنی زینت اختیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے دوسرے مقامات پہ دوسرے اوقات میں اپنے آپ کو جو ہے سوارتا ہے اور صحیح اور دھنکے اور ٹھیک کپڑے پہن کر جاتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر کپڑے پہن کر نماز کے لئے حاضر ہو نماز ادا کرے تو یہ ہو گئی اہم بات اب آتی ہے دوسری بات کہ کم اس کم یعنی اگر کسی کے پاس بلکل کپڑا نہیں ہے تو وہ شخص کیا کرے گا تو اس کے لسطر پوشی کی آخری جو حد ہوتی ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اوپر ناف اور پیچھے ناف کی جو ناف کے برابر جو پچھلا حصہ ہوتا ہے پیٹ کا وہ اور نیچے گھٹنوں تک جو ہے ان دونوں کے درمیان کا حصہ کم اس کم کم اس کم جس کو چھپانا جو ضروری ہے اگر اتنا بھی کپڑا کسی کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ گھر میں نماز پڑے گا لیکن آج کل تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی بھی تنگی نہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا نہ ہو یہ ہو گئی پہلی بات اب آتی ہے دوسری بات جو اوپر ہٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے پیٹ کا کچھ حصہ جو کہ سامنے ناف کے موازی یعنی پیچھے پیٹ کی طرف جو ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں بتانا یہ ہے بھئی کہ یہ بالکل اگر کسی کے پاس علم نہیں تھا تو پھر الگ بات ہے اسے چاہے کہ توبہ استغفار کریں لیکن آئندہ اسی کوتا ہی نہ کریں بے شکر آپ ڈوٹی پہن اور ڈوٹی پہ جو مجھے نہیں پتا کہ کوئی ڈوٹی آئی سی ہے جہاں پہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مختصر کپڑے پہنے مجھے نہیں پتا لیکن اگر کوئی پابندی کسی مقام پہ آئی سی ہے تو آپ احتیاطاً جو ہے ایک کسی پیکٹ کے اندر جو ہے کیس پیکٹ بیک کے اندر جیسے آپ اپنے ساتھ کھانا توشہ لے کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایسا شٹ آپ رکھ لیں جو کہ رکو میں جانے کے باوجود یا سجدے میں جانے کے باوجود جو ہے آپ کی پیٹ کو اور جو بھی ہے آپ کی جو چھپانے والے حصے جو جن کا چھپانا ضروری ہے وہ حصے جو ہے وہ چھپے رہے تاکہ نماز آپ کی جو صحیح ہو ورنہ اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر وہ جو نماز کی شرائط کی خلاف فرضی ہونے کے وجہ سے نماز کہیں رد نہ کر دی جائے کیونکہ اس کی پابندی سطر پوشی کی پابندی بھی نماز کے شرائط میں سے کا اہم شرط ہے اس کے بغیرے نماز صحیح نہیں ہوتی تو آپ کوئی نماز کوئی طریقہ اپنا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ جب آپ نماز کی اجازت آپ کو مل رہی ہے تو نماز کی حالت میں اگر آپ کی دوسرا شرط پہن لیتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے ساتھ ماشاءاللہ ایک توب بھی رکھیں جسے توب کہتے ہیں لمبا چھپا رہتا ہے مثلا کوئی بھی کپڑا آپ رکھ کر پہن لیں اور نماز مکمل کریں جیسے ڈیوٹی آپ کی شروع ہوتی ہے تو اوپر کا کپڑا اتار دیں اور جو آپ کا یونی فارم اسے پہن کر آپ اپنی جو ڈیوٹی وغیرہ جارے رکھیں تو اس طرح اس مسئلے کا حل آسانی سے ہو سکتا ہے جزاکو اللہ خیرن اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اضافی کپڑے وہ لانا بھول گیا اور اس سے باوجود اب نماز کا ٹائم ہو گیا وہ اسی ڈیوٹی کے کپڑوں میں ہیں اور اس میں اگر نماز پڑھنے کے لیے ان کو اندازہ ہے کہ نہیں وہ اس طرح شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے اور پیٹ کا وہ ایسا اوپن ہو جاتا ہے تو اسی شرٹ کے اوپر ہی کوئی رومال وغیرہ کوئی لیسے لپیٹ کے پھر نماز شروع کر دیں تو وہ بھی انشاءاللہ پھر مسئلہ ان کا حل ہو جائے گی بلکل طریقہ ہو سکتا ہے آپ نے ایک اور آسانی بتا دی کہ جوٹی پہ چلے گئے بھول گئے کوئی چیز نہیں ہے رومال وغیرہ اطراف سے ٹول لپیٹ لیں اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ لیں اور دوسرے دن جو ہے وہ کوئی لمبا کپڑا لے کر آئے تاکہ جو ہے اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکے آسانی سے انشاءاللہ انشاءاللہ جدا کلدہ ہو خیر مالنہ اور اپنے ملک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نیپال میں کوئی اسلامی بینک تو نہیں ہے اب جو دوسرے سودی بینک ہیں ان میں وہ رقم جمع کرانے پر مجبور ہیں اس لیے کہ اگر گھر پہ رکھتے ہیں تو چوری ہو جانے کا خطرہ ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی رقم ملتی بھی ہے یا نہیں کیونکہ رقم آئی گئی خرچ ہو رہی ہے تو کیا اس طرح رقم رکھنا جائز ہے یا نہیں جیسے بھائی موصوف کے سوال کی روشنی میں ہم لوگ اس کے کئی حصے کریں گے اور پہلا حصہ اس سلے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کے نام سے یاد کیا انترک خیر نل وصیت للوالدین والاقربین اگر کوئی شخ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے یعنی وفات پاتا ہے اس وقت وہ خیر چھوڑ کے جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کے نام سے یاد کیا کہ انسان خیر کے وجہ سے حلال کمائی کھا سکتا ہے عزت پر خائم رہ سکتا ہے اور دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اور دین اسلام کی مدد کر سکتا ہے تو اس حیث تبارے سے اللہ تعالیٰ نے مال کو یہاں پہ خیر کے نام سے یاد کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ زندگی کا سہارا اللہ تعالیٰ نے مال کو بنایا ہے تو مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے امانت ہے تو اسے تبار سے مال کا تحفظ ضروری ہے یہ ہو گئی پہلی بات اب آتی ہے دوسری بات کہ مال کے تحفظ کے لئے جیسے اگر آپ کسی مسلم ملک میں رہتے ہیں ماشاءاللہ یا پھر کسی ایسے ملک میں جہاں پہ اسلامی بینک کا سسٹم موجود ہے تو وہاں پہ آپ اس میں شامل ہو جائیں وہاں کے آپ ایکاونٹ ہولڈر بنے یا آپ کے لئے اسلامی تعلیمات کی پابندی کی سہولت اس میں رہے گی تو یہ تو ہو گئی ایک بات اب آتی ہے تیسری بات سب ہے کہ موصوف کے کہنے کے مطابق وہاں پہ جہاں موصوف رہتے ہیں اسلامی بینکنگ کا سسٹم نہیں ہے عام جو تجارتی بینک وغیرہ ہیں اسی کسی بینک میں رقم رکھنے کی مجبوری اگر ہے ایسی صورت میں موصوف اپنے مال کے تحفظ کے لئے مال کے حفاظت کے لئے اسی بینک میں اپنی رقم رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ مال کا تحفظ ضروری ہے تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایسے بینک کیا کریں گے کہ آپ کو پورے سال کا حساب دیتے ہیں کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں کچھ لوگ مفت دے دیتے ہیں کچھ پیسے برائے نام پچاس ساٹھ روپے لے کر آپ مکمل سال بھر شیٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بتائے چلتا ہے کہ کتنی رقم ڈالی ہے کتنی سود ساری سے آدھا ہو جائیں گے اور چونکہ آپ نے اس مال سے اپنے جان آپ نے چھڑا لی ہے تو اس پر امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو عجر سواب اور جزا خیر انشاءاللہ آتا کرے تو اس کا حساب آسانی سے لگا سکتے ہیں اور یہاں تک تو یہ بات بینک میں رقم رکھنے کے بارے میں بات آئی لیکن اگر موصوب جو ہے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں غریب ہیں مہتاج ہیں تو آپ جو ہے اپنی رقم بینک میں رکھیں گے رقم آپ کی جو راسل مال ہے کیپٹل وہ تو ماشاءاللہ سیف ہے محفوظ ہے اور جو اضافی رقم سود کے طور پر مل رہی اسے تو آپ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بجائے آپ اپنے ملک میں اگر آپ کے پاس تجربہ ہو تجربہ تجربہ رشتہ دار ہو اور امانت دار ساتھ اگر کچھ ہوں ان سے آپ مشورہ کیجئے اور دیکھئے اور آس پاس میں نکل کر سٹڑی کیجئے کہ کون سی تجارت اچھی طرح چل سکتی ہے تو آپ وہی مال جو بینک میں رکھ کر آپ چھوڑ رہے ہیں پھر سود آتا ہے وہ بھی پھر آپ کا نہیں ہے کسی اور کو دے دیتے ہیں بے شک تو جو مال آپ کا ہے اسے آپ کسی تجارت میں لگائیں گے تو اس کے وجہ سے آپ کا مال بڑھے گا اور جو مال بڑھ کر آپ کو ملے گا جو سود آپ ملتا اس سے بڑھ کر حلال طریقے سے آپ منافع حاصل ہو سکتا ہے اور جو فائدہ حاصل ہوگا اسے آپ کسی اگر فراٹ چیٹنگ آج کل صاحب ہے بہت سارے لوگ تجارت لگاتے ہیں جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اکثر ہر کو نہیں کہ سکتے تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے دھوکہ دینے والے زیادہ ہیں امارت داری کے ساتھ فائدہ پہنچانے والے بھی ہیں لیکن ڈھون پڑتا ہے تو ایسا کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے ونہ آپ کو ڈوٹ ہے شک ہے اور خسارہ ہونے کا ڈر ہے تو آپ بینک میں رکھیں اور جو بھی منافعہ آتا ہے جو یعنی ساری سود کے طور پر جو ملتی ہے اسے آپ غریبوں میں دے دیں اور اس کے ان تمام پریشانے سے کا سیف رہتا ہے جب چاہے آپ آسانی سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں اور جیسے ہی سال آپ کا مکمل ہوتا ہے تو حساب دے کر جو ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے اگر ایک سال گزرتا ہے نساب کو پہنچا ہوا ہے تو جانور کے حوالے سے ہے جیسے بہت سارے لوگ ایک سے زیاد قربانی کرتے ہیں اپنی طرف سے تو بہت سارے لوگ ایک دو تین قربانی کرتے ہیں تو ایک تو اپنی طرف سے کر دیتے ہیں ایک گھر والوں کے طرف سے کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دوسرا سوات یہ ہے کہ جیسے گاؤں میں جیسے آوارہ جو کتے ہیں بلی ہیں یہ سارے جو پھرتے ہیں تو ان کو بہت سارے لوگ جب دروازے پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ ڈنڈے سے مارتے ہیں کچھ لوگ پتھر سے مارتے ہیں اور آج ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے زہر بتائیں کچھ انشاءاللہ جی ملنہ پہلا سوال کہ ایک سے زیادہ قربانی کرنے والوں میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے دوسری قربانی نبی کریم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کیا اس کا کوئی ثبوت ہے اس طرح جائد ہے سوائی سوائی پہلی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ ہوتا تھا اس کے بارے میں ترمیزی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ایوب انساری کے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کے دور میں یہ صحابے کرام کا طریقہ ہوتا کہ جو گھر کا جو سرپرست ہوتا وہ جو ایک بکری کی قربانی کرتا اپنی طرف کو بھی کھلاتے دوسروں کے پاس بھی بھیجتے تھے تو اس طریقے سے جو ہے اس بات کے بارے میں ہمیں یعنی دلیل ملتی ہے کہ بے شک ہم لوگ ایک قربانی کریں وہی طریقہ جو صحابے کرام کے پاس تھا وہی کافی ہوگا اب اس کے بعد اگر کوئی شخص ایک سے زائد قربانی کرتا ہے تو ایک کی ذمہ داری تو ادا ہو جانے کے بعد نفل قربانی کے طور سے اگر کوئی شخص زائد قربانی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کرنے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی کو پیارے نبی نے وسیعت کی تھی اس روایت کو اکثر علماء نے غیر ثابت قرار دیا ہے کہ یہ روایت شاید کسی نے بنا کر حضرت علی کے نام سے منصوب کر دیا ہوا ہے تو یہ روایت مستند نہیں ہے جیسا کہ شیخ علوان رحمہ اللہ نے اس بارے میں تحقیق پیش کی ہے کہ یہ روایت صحیح اور مستند نہیں اور جہاں تک پیارے نبی کو ثوا پہنچانے کا معاملہ ہے تو امت کا ہر عمل جو بھی ہوتا ہے ہر نیکی پر ہم پیارے نبی کی طرف سے الگ قربانی کرے نہ کرے چونکہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے ساری امت قربانی کر رہی ہے تو پیارے نبی کو برابر قربانی کا ثواب ملے گا اس لئے پیارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میری طرف سے قربانی کرو اور اگر حضرت علی کے حدیث کو مان بھی لے تو ہو سکتا حضرت علی کے لئے اپنی خاص طور پر بات بتائی ہو وانا عمومی طور پر امت کے لئے بات نہیں تھی لیکن یہ اس روایت کوئی بھی جو علماء نے کہا کہ یہ مستند روایت نہیں اس لئے ہمارے اپنی جتنی حیثت اس کے مطابق ہم قربانی کریں اور دوسر نمبر پر بات یہ ہے کہ ایک طرف تو دیکھئے کہ قربانی کے علاوہ اور کون سے حقوق ہیں اللہ تعالی کے دیگر حقوق کون سے ہیں اور گھر والوں کے حقوق کون سے ہیں والدین کے حقوق اور ان کے علاوہ دوست حباب کے حقوق کون سے پخرا مساکین کے حقوق دین اسلام کو امت اسلامی کو مضبوط کرنے کے سسلے میں تو انسان نیکی کمانے کے بہت سارے طریقے اپنا سکتا ہے تو صرف قربانی کرنا یہی ثواب کا کام نہیں بلکہ قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام اس کا انکار نہیں جب قربانی آپ نے ادا کر دی آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی اس کے علاوہ دوسری نیکی آپ کمانا چاہتے ہیں تو ہو جائے گی اسی پر اکتفا کرنا ہمارا خیال بہتر رہے گا لیکن ما شاءاللہ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کے پاس پیسہ زیادہ چاہتا ہے کہ زیادہ ثواب کمائے کئی بکرے یا کئی جانور زباہ کر کے کئی لوگوں کو گھر کے لئے بھی گوشت دوست حبات کے لئے گوشت اور فقراء مساکین کے لئے غریب فیملیز کے لئے گوشت پہنچانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور دوسرے حقوق کی بھی ادائیگی کی پابندی کرتا ہے ایسا نہیں کہ ایک طرف حقوق یعنی قربان جانور دے دیے دوسری طرف جو ہے بہت سارے حقوق میں کوتا ہی ہو رہی ہے ایسا نہ کرے بلکہ دیکھے کہ آج کل کے دور میں امت اسلامیہ کن حالہ سے گزر رہی ہے تو کیا قربان یا کنے مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہوں گے ان کے مسائل حل کون کریں اللہ تعالی ہے اس پر جو مال اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نے جو حقوق مقررد کیا ان حقوق کو ادا کریں گے اس پر توجہ دینی چاہیے اور صرف ایکی طرف توجہ دے کر دوسرے حقوق کے اندر کو تاہی نہ کریں جسے بات جزاکو اللہ خیر مہنے اس میں اگر اس پہلے اس بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ جو روایت ہے کمزور روایت ہے صحیح نہیں ہے چلیے اگر ولو بالفرد وہ صحیح بھی ہے تو حضرت علی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد تھے کبھی ایسا نہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی پورے ایک لاکھ کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کرنا کسی صحابی نے نہیں کی کوئی بھی روایت نہیں ملتی ہے گھر کے ایک فرد کے حوالے سے کمزور ایک روایت مل رہیت اس کو بنیاد بنا کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اسی نیز سے کریں گے نا کہ ہمیں اس کا عجر زیادہ ملے عجر زیادہ ملنے کیا اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ تم اگر میری طرف سے قربانی کرو گے تو تمہیں اتنا عجر ملے گا کچھ نہیں بتایا تو پھر کیوں نہ ایسے کام تلاش کیے جائیں جس میں ہمیں زیادہ عجر کی مصدقہ اطلاع مل جائے کہ ہاں جی اس غریب کی مدد کریں گے کسی بیوہ کی مدد کریں گے کسی یتیم کی مدد کریں گے کسی جان کو بچانے کیلئے خرچ کریں گے پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کو اتنا عجر ملے گا کہ جو بات پہ ثور کرتا رہے کہ مجھے بہت عجر مل جائے گے یا میرا نام ہوگا تو آخرت میں تو یقینی بات نہیں ہوگی چلیے اگلا سوال محسر مبداللہ بھائی کہ آوارہ جانوروں خاص طور پر کتوں اور بلیوں کا انہیں ذکر کیا کیا انہیں کوئی جانور درادے پر آتا دیکھے کتوں کو مار دیا گیا ہے تو کیا یہ عمل صحیح ہے جو حدیث ہمیں جو ملتی ہے جس میں بتا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ کچھ درندے ایسے ہیں جو کہ چاہے وہ حرم شریف میں ہو یا حرم کے باہر ہوں ان کو قتل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے الکلب رکھنے والا ہوتا ہے باولا باولا کتہ کہتے ہیں باولا کتہ کہتے ہیں رضاک اللہ خیر تو اس طرح جو باولے کتے ہوتے ہیں لوگوں کو عذیت پہنچاتے ہیں لوگوں کی جان اس کی وجہ سے جو ہے اس کتے وجہ سے جانے کا اندیشہ رہتا ہے ایسی صورت میں ان کو ایسے کتوں کو یا تو وہاں پہ جو محکمے ہیں سرکاری دارے وغیرہ جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے جانوروں کا جو ہے وہ خاتمہ کرے ہیں اور ان کو یا تو پکڑ کے لے کے چلے جائیں یا پھر ان کو ختم کر دیں اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کی جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ ایسے کتوں کو جو ہے یعنی ختل کیا جائے اب جب پیارے نبی کے دور میں تو جو طریقے تھے وہ الگ تھے اور آج کے دور میں جو ہے طریقے الگ ہیں مثال کے طور پر جب گنڈے لکڑیاں جو نیزے وغیرہ وہی چیزیں ہوا کرتی تھی تو اب آج کل کے دور میں جو ہے بہت ساری اور دوسری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں مثال کے طور پر جو ہے ان کو صحت کا خطرہ ہو اگر نقصان وغیرہ پہنچنے کا اندشہ ہو تو ان کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان کو آگ سے جلانے کا تریخہ نہ اپنایا جائے بلکہ اس کے بغیر کوئی بھی تریخہ اگر اپنایا جاتا ہے ان کو ختم کر کے ان سے جان چھڑانے کے لئے اور ان کے شر سے ان کے ضرر سے ان کی عذیت سے انسانوں کو بچانے کے لئے کوئی بھی تریخہ اپنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ علماء نے اس بارے میں تحقیق پیش کی ہے جزاکو اللہ خیر اگری کال لیتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات علیکم السلام ورحمت برکات جی سب بھئی شاید سلطان آدمی بخد جی سب بھئی ہمارے علاقے میں کچھ مجلسوں میں اس لاکڈاؤن کے چلتے کچھ مجلسوں میں کیا ہمارے مجلسوں میں تو لاکڈاؤن کی ویرس تعلیمی فیس کے ساتھ بس کے قرائے کی بھی حصول کی جا رہی ہے تو پوچھا یہ تھا یہ پوچھنا تھا جی انشاءاللہ جواب آئے قدر والکو السلام ورسول اللہ ورکاتہ جی مرنا جس ہے بھائی اس سلسلے میں ہم میں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ آپ کا کوئی تعاقد ہوتا ہے اگرمنٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یعنی آپس میں کیا معاہدہ ہوتا ہے کہ جب تعلیم ورکیشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس دوران بھی ہم آپ سے فیس حصول کریں گے اگر وہ یہی شرط رکھ کر آپ کے بچے کا ادمیشن وغیرہ کرواتے ہیں ایسی صورت میں ان کو اس بات کی اجازت ہے لیکن جب آپ اس بات کا معاہدہ آپ کے آپس میں ہوتا ہے کہ آپ کے اور سکول کے جو منیجمنٹ سکول کی انتظامیہ کے درمیان کہ ہم سمر ویکیشنز کے دوران چھوٹیا ہوتی چونکہ بچوں کو لاتے لے جاتے نہیں اسی لئے ہم لوگ آپ سے بچوں کی فیس نہیں لیں گے تو اس معاہدے پر وہ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ صحیح طریقہ ہوگا تو اگر پھر اس کے پیسے صرف جو آپ ٹرانسپورٹ کے پیسے دیتے ہیں فیس اس میں سے نکالتے ہیں میں نہیں بتا تو آپ کے آپ جس بنیاد پر معاہدہ ہوا اس کے مطابق عمل ہوگا اگر اس معاہدے میں جو آپ بات ہوئی ہے اس میں فیس شامل نہیں تو چند دن یا کچھ ایک مہینہ دو مہینے اگر وہ بسیں نہیں چلتی ہیں لیکن عملہ تو موجود ہے تو اس کے لئے ان کے تنخواہ ادا کرنی ہیں ان کے بچوں کو بھی ان کے اخراجات تو ہے نا چونکہ آج سکول چھوٹی ہے اس لئے آج کو تنخواہ نہیں ملے گی ایسا تو نہیں ہوتا اگر سرکاری ملازم ہیں وہ بھی گھروں میں ان کو بٹھا دیے جاتا ہے کہ آپ ان دنوں حالات خطرناک ہیں کرونا پھیلا ہوئے تو آپ گھر بیٹھ جائیں تو آپ چکے آئے نہیں تھے اس لئے آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی کوئی نہیں مندور کرے گا اس کو جب تنخواہ اس کی فیس عام طور سے معاف نہیں ہوتی برابر جو سمر وکیشن کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان چھٹیوں کے پیسے بھی جو ٹیشن فیس کے طور پر عام طور سے اصول کرتے ہیں تو ٹیچر کے لئے لیکن جب ڈریور اور جو بچوں کو سمالنے والے تو ان کو آپ کیوں محروم کرتے جیسے آپ نے فرما کہ آپ یہ سوچ ہیں ہمارے اور آپ کے بال بچے ہیں تو ان کی بھی فیملیز ان کی خیرین اب آخری کال لیتے ہے جی کال ہے علو السلام علیکم والے السلام جی میرے نام ابو باشا سید ہے ابو باشا سید صاحب کیا سوال ہے جی میرے یہ سوال ہے مجھے عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا میں تلگو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اس کا عجل ملے تلگو وہی عربی حروف تلگو میں لکھے میں پڑھتے ہیں وہ آپ بات کر رہے ہیں ہاں وہی ہے اچھا عربی حروف ہیں اس کو تلگو میں لکھ دیا گیا ہے تو آپ اس میں پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جی انشاءاللہ ابھی جواب آئے اور کس سوال ہے باشا صاحب نہیں باشا ایک سوال انشاءاللہ بھی جواب آئے جی بہت شکریہ آپ جی مرنہ جس صاحبہ اس بارے میں پہلی بات ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو تلاوت کا حق ہے اس طرح تلاوت کی جائے یعنی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے سواب ہے اور قرآن کے حقوق میں یہ شامل ہے یہ ہو گئی پہلے بات دوسری بات جو صحیح بخاری میں حضرت عثمان سے حدیث مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں اور تیسے نمبر پر بخاری میں حضرت عائشہ سے حدیث جو مروی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کو بلکل آسانی سے مہارت کے ساتھ پڑھنے والا شخص ہوگا وہ مقدس فرشتوں کے ساتھ رہے گا اور شخص رک رک پڑھتا ہے تو ایسا شخ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوگ ناجر ملے گا مطلب بے ہوا کہ کوئی بھی شخ سواب سے محروم نہیں ہے چاہے وہ تیزی سے پڑھنے والا ہو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہو آہستہ پڑھنے والا سب کو اللہ تعالیٰ عجر لکھی جائیں گے تو یہ سواب کا کام ہے جو محروم دوسرے مسلمانوں کی طرح کمار رہے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے اب آتی صاحب بات کہ محروم عربی حرف کو تلگو زبان جو بھی زبان دنیا کی محروم بہت سارے زبان کسی بھی زبان میں لکھ کتاب ملتی زبان جو عربی زبان کے علاوہ ہیں تو عربی زبان سے ملنے والی دوسری زبان ہیں مثال کے طور پہ اردو ہے فارسی ہے مثلا تو ان زبانوں میں تقریباً عربی کے حروف سب کے سب آ جاتے ہیں لیکن جو دوسری زبان ان کے اندر عربی زبان کے حروف بہت سارے نہیں آتے جیسے غین ہے یہ اکثر نہیں ملتا ہے اور خا نہیں ملتا ہے اور خاف یہ بھی نہیں ملتا ہے اور کچھ زبان ایسی ہیں جو ایشیا کے فا بھی نہیں ملتا ہے اسی لئے موصوف جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو بے شک جب تک ان کو اچھی طرح عربی زبان سکھنا نہ آتا ہو تو جو بھی ان کی مقامی زبان اس زبان میں پڑھتے رہے کوئی حرج نہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ جس زبان کا ذکر کر رہے تو وہ جو جا کر بیٹھ ہیں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم کے نام سے آجاتی ہے کسی بے استاذ کے ساتھ مسجد کی امام کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کوئی ساتھی پڑھا لکھا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ میں سورہ پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا تم مجھے کھول کے دے دو اس طرح موصف غور سے سنیں تاکہ پتا یہ چلے کہ وہ حروف کون سے ہیں جو قرآن میں تو ہیں عربی میں تو کہ اگر اللہ تعالی کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری آیت نہیں کرتا ہے تو موصف کوشش کرتے رہے اور جس حد تک آتا اس حد تک پڑھتے رہے لیکن اپنے آپ کو امپرو کرنے کی کوشش کریں موصف جس زبان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس طرح موصف جس قرآن مغیر لے کر تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں اور اس کے بعد تلفز کی اصلاح کرتے رہیں تاکہ قرآن مجید صحیح طرح پڑھ سکے لیکن جب تک اچھی طرح نہ سیکھ سکے تب تک جو بھی جس طریقے سے موصف پڑھ رہے اس طریقے کو جاری رکھیں وہ بھی انشاءاللہ ثواب کا کام ہے جس صحیح بیزماللہ اور اب آتے ہیں مرنہ اسمس کے سوالوں کے طرف فورٹی سکس نمبر سے سوال ہے کہ کیا کسی مسلمان کے لیے وقالت کا پیش اختیار کرنا جائز ہے جس صحیح اس بارے میں جو بات ہم کہہ سکتے یہ ہے کہ وقالت کا پیش اپنانے میں اختیار کرنے میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دنیا کے بہت سارے پیشے ہیں تو دیگر پیشوں کی طرح وہ بھی جائز پیشہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پیشے کی وجہ سے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں یا اس کا چھنا ہوا خسید دلا سکتے ہیں اس میں آپ اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی ہے حلال کمائی بھی ہے عدور سواب بھی ہے بہت سارے فوائد اس کے اندر پائے جاتے ہیں بشرت کے علماء نے خاص شرط اس میں یہ رکھی ہے کہ آپ جس کی طرف سے وقالت کر رہے ہوں جس کی طرف سے مدافعات کرنے کے لئے آپ وقالت کر رہے ہوں یا وکیل بن کر جا رہے ہوں آپ کو یہ تیقن ہو کہ وہ شخص سچا ہے جھوٹا نہیں ہے اس میں چیٹنگ اور فراڈ نہیں ہے دھوکہ دہی رجل نہیں ہے اور اس بارے میں علمان جو دلال پیش کے سہب پہلی دلیل ہمیں جو ملتی ہے سورة المائدہ کے آیت نمبر دو میں سخت سزا دینے والا ہے تو یہ تو ہو گئی پہلی بات اور دوسری بات ہے بھائی ایک حدیث بھی ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے جسے شیخ علمان رحمہ اللہ نے مستند بتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی مظلوم کے ساتھ جاتا ہے تاکہ اسے اس کا حق دلائے تو اللہ رب العالمین ایسے مددگار کو قیامت کے دن وہ دن جبکہ لوگوں کے قدم جو ہے دگمگا جاتے ہیں اس کو ثابت خدمی عطا فرمائے گا تو یہ بشارت اس کے لیے ہے جو کسی مظلوم کا حق دلانے کے لیے مظلوم کا ساتھ دیتا ہے یہ ہو میں کہ بہت سارے وکیل ایسے ہوتے ہیں جو لائر سو وغیرہ جو کہ ناحق یا پھر باطل کے لیے جھوٹ کے لیے دھوکے کے لیے اور کسی ظالم کا ساتھ دینے کی لیے جو ہے وہ اپنی محنت اور اپنی چرب زبان استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سختی سے منع کر رہا ہے کہ سورة النساء کے اندر آیت نمبر 105 میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے نبی جو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں آپ ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے نہ بنے اور اسی طرح آیت 107 میں ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یعنی اس میں خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ مدافعت نہ کریں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو دھوکہ دینے والے لائر وغیرہ جو ہیں ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم کے اوپر اور ظلم جو کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ دفاع کر رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان ظالموں کی طرف سے وقالت کرنے والا کون ہوگا تو ظالم کا ساتھ دینے والا وہ بھی ظالم کے طور شمار ہوگا کیونکہ وہ مظلوم کا حق چھین کر ظالم کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہے ورنہ اگر کسی مظلوم کی مدد کے لئے اگر آپ وکیل بن رہے ہیں وقالت کا پیشہ اپنا رہے ہیں اور سچی بات کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی چیٹنگ فراد وغیرہ کرنے سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اس میں مظلوم لوگ کہا جائیں گے تو بہت سارے مظلوم ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ حاضر دماغ نہ ہو حاضر زبان نہ ہو حاضر جواب نہ ہو اور ظالم کا مقابلہ نہ کر سکھے ظالم کے پاس ایسے وکیل ہیں جو کہ ظالم کا ساتھ دیتے ہے اور مظلوم بیچارہ پریشان ہوتا ہے تو اس لئے اپنی مدد کے لئے اگر کسی وکیل کا سہارہ لیتا ہے اور وہ بھی وکیل جو امانت دار دیانت دار انصاف کا ساتھ دینے والا ہے تو پھر اسی صورت میں آپ جیسے نیک شریف دیندار دیانت دار وکیل اگر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے میں نیک وشریف وکیلوں کی ضرورت ہے تاکہ ظلم کرنے والے لوگوں کے ظلم سے اور دھوکہ دینے والے جو وکیل ہیں ان کے دھوکے سے مسلمانوں کو لوگوں کو انسانوں کو بچائیں جس بھائیں ملنا اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے پاکستان کے ایک چیف جسٹس جو سپریم کورڈ کی جسٹس تھے انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد ایک جملہ کہا تھا وہ مجھے یہاں جاد آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو نظام ہے عدالتی نظام ہمارے ملکوں کا جو انگریزوں کے دو سے چلا آ رہا ہے اس میں قاضی کی حیثیت سے حق کی تلاش کا کام نہیں ہوتا بلکہ قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے جو شکے لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا اطلاق اس پر ہوتا ہے اس پر نہیں ہوتا اب جس نے قانون پڑا ہوگا وہی تو یہ بتا سکی گیا کہ اس شک کا قانون کی شک نمبر فلان کا اطلاق اس مسئلے میں ہمارے کلائنٹ کے حق میں ہو رہا ہے اس کو یہ حق ملنا چاہیے تو کروں گا اس لئے یہ کہا ہے کہ میں اس قانون کی پابندی کروں گا تو قانون کی پابندی میں اس کو پابند ہوتا ہے ان شکوں کا جو اس قانون یا اس law میں لکھی ہوئی ہیں اب ان کا جو پڑھنے والا کوئی ایک لائر ہے ایک وکیل ہے جس نے اس کو سٹیڈی کیا ہوگا وہ ہی وہاں پر ان شکوں کی نشان دہی کر سکے گا اور وہ ہی بتا سکے گا کہ اس طرح میرے اس مظلوم شخص کی مدد ہو سکتی ہے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وقیل بھی کسی کلائنٹ سے ایگریمنٹ کرے معاہدہ کرے تو یہ یہ بات ضرور پہلے اچھی طرح چھانبین کر لے کہ وہ جو شخص اس کو پیسے دے رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے یہ یقین کرنے کے بعد پھر اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کی ہر جدو جہد ہر کوشش وہ اس کے لئے باعث سواب بھی ہوگی اور جو پیسے بھی آپ نے دیکھنا ہے کون حق پر نہیں آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو جس نے پیسے دیئے ہیں اس کو کس طرح فائدہ پہنچتا ہے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جو ایک مسلمان وکیل کو اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے صرف کلائنٹ کے حصی جس ہے در حقیقت جو بات آپ نے پیش کی بلکہ جو قیمتی سنہری بات پیش کی یہ وقالت کے سلسلے میں جڑکے طور پر ان کا مقام ہوتا ہے جو جڑکہ مقام ہے تو وکیل بننا جو بھی چاہتے ہیں وقالت کا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں تو ان سنہری باتوں پر غور کرے توجہ دے پھر ان کو اپنے سامنے رکھ لیں پھر اس کے بعد وقالت کے لئے باہر نکلنے سے پہلے ان کا مطالعہ کر پھر جا کے وقالت کا کام انجام دینا چاہتے ہیں تو انجام دے تاکہ وہ وقالت کے ذریعے صحیح فائدہ اٹھائیں اور صحیح طریقے سے لوگوں فرق ہے اور کرسچن کے ساتھ مسلمان کی شادی کا کیا طریقہ ہے جہاں تک مسلم اور عیسائی اس میں تو فرق بتا سکتے ہیں اور غیر مسلم اور عیسائی دونوں بھی غیر مسلم ہیں جہاں تک بات ہمیں ملتی ہے اگر موصف کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اور عیسائی میں بات ہے چونکہ موصف کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ مسلم اور عیسائی میں بہت بڑا فرق ہے مسلم مومن ہوتا ہے اور عیسائی غیر مسلم ہوتا ہے اور مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور عیسائی حضرت عیسی علیہ سلام کا جو بد بنا ہوا ہے اور جو سلیب جو ہے اس کا نشان جو بنا ہوا اس کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان موحد ہوتا ہے اور عیسائی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر کے اس کی پرستش کرتا ہے اور بہت ساری حرام چیزیں جیسے شراب ہے خندیر کا گوشت یہ وہ لوگ استعمال کرتے ان کو جائز سمجھتے مسلمان ان کو حرام سمجھتے ہیں بلکہ حرام ہیں اور مسلمان مسجد میں عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت تو عیسائی جو ہے چرچ میں جا کر عیسی علیہ السلام کی جو تصویر ہے یا پھر جو فوٹو ہے یا سلیب اس کی سن سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت تو ہمیں ملتی ہے لیکن اس لئے نہیں کہ کوئی مسلمان لڑکا اس عیسائی لڑکی کے ساتھ عاشقی کر شادی کرنا چاہے بلکہ اس اعتبار سے دین اسلام کو اللہ تعالی نے دین غالب بنایا ہے مغلوب نہیں یہ ثابت کرنے کے لئے اجازت ہے جیسا کہ صورت المائدہ کے اندر ہمیں ملتی ہے لیکن اس طرح مسلمان غیر مسلم لڑکی سے عیسائی لڑکی سے نکاح کرتا ہے اس کے لئے بچوں کے لئے بہت بڑا نقصان ہے وانہ ماشاءاللہ مسلم معاشرے میں بہت ساری مسلم لڑکیاں قابل سے قابل لڑکیاں موجود ہیں اگر وہ کرنا چاہے تو بلکل اچھی لڑکیاں جن کو عیسائی لڑکی میں جو خوبی دیکھنا چاہتے اس سے زیادہ خوبی لڑکیاں انشاءاللہ مل سکتے ہیں وانہ وہ صاحب جو بھی ہیں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں گے بچوں کو چرچ میں لے جائے گی ہو سکتا ان کو عیسائی بنائے گی غیر مسلم بنا دی گی موسوف دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہت زیادہ خسارے میں پڑھنے کا ڈر و اندیش رہتا ہے جہاں تک شادی کا طریقہ یہ ہے اگر وہ کرنا ہی خیر خاص طور پہ کہ آج کل مسلمان یا اسلام وہ مقام نہیں رکھتا جو کہ اس کا اصل مقام ہے ایسے میں غیر مسلم خواتین بھی مسلمانوں کو تباہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اور ہم تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں پریشانے کے شکار ہیں کہ بڑی سلطنت کیا بڑے حکمران ہیں ان کی پیدائش یا ان کی پرورش یہودی خاتون کے ہاتھوں ہوئی ہے اور اس کے بعد اب وہ پوری امت ان کے فیصلوں کے وئے سے پریشان ہے اس میں درور اس پہلو سے بچنا چاہیے پروگرام کے بعد ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ مہدر عبدالباس تلومری صاحب کہ آپ نے آج سامین کے سوالوں کے جواب بتا فرمائے اگلی ملاقات تک کے لئے اجازت دیجئے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم